ہنٹا وائرس اس بس میں سبار 32 لوگوں کی بھی جانچ کی گئی ہے اس خبر کے سامنے آتے ہی ٹیوٹر پر ہنٹا وائرس زور شور سے ٹرینڈ کرنے لگا لوگ کرونا وائرس کے ڈر کے بیچ ہنٹا وائرس کو لے کر اپنی پردی گریائیں اور ڈر کو ظاہر کر رہے ہیں لیکن اس بیچ میں ایک سب سے ضروری اور اہم سبال ہے کہ ہنٹا وائرس پھیلتا کیسے ایک رپورٹ کے مطابق ہنٹا وائرس چوہوں کے ذریعے فیلتا ہے چوہوں کے ملموتر یا پھر لار کو چھونے سے یا پھر چھونے کے بعد اپنے جہرے پر وہ ہاتھ لگاتا ہے تو ہنٹا وائرس سے سنکرمت ہونے کی آشنکہ بڑھ جاتی ہے حالانکہ ہنٹا وائرس ایک ویکتی سے دوسرے ویکتی میں نہیں پہنچتا ہے ہنٹا وائرس کے سنکرمت کا پتہ لگانے کے لیے تقریباً ایک سے آٹھ سفتہ کا وقت لگ سکتا ہے اگر کوئی ویکتی ہنٹا سنکرمت ہے تو اسے بخار سردرد الٹی جیسے لکشڑ ہوں گے ہنٹا سنکرمت ویکتی کی حالت بگڑنے پر فیپڑوں میں پانی بھر رہے اور سانس لینے میں تخلیب بھی ہو سکتی ہے جنوری 2019 میں پیٹاگونیا کے اندر ہنٹا وائرس سے سنکرمت نو لوگوں کی موت کی پستی ہوئی تھی اس کے بعد یاتریوں کو بھی اس کے لیے الارٹ کر دیا گیا تھا تبکہ ایک انمان کے مطابق ہنٹا وائرس سے سنکرمت لوگوں کے تقریباً ساٹھ معاملے سامنے آئے تھے جن میں سے پچاس کو الگ تھلک رکھا گیا تھا سی ڈی سی کی ایک ریپورٹ کے مطابق ہنٹا وائرس سے سنکرمت لوگوں کی موت تقریباً 38% ہو جاتی ہے اور ایک بات آپ لوگوں کو ضروری یہ بھی بتا دیں کہ اس بیماری کا کوئی اسپیسیفک ٹریٹمنٹ موجود نہیں ہے آئے دن بھارت میں بھی ہنٹا وائرس کی بہت زور شور سے چرچہ ہونے لگی جب سے ہنٹا وائرس کی خبر آئی ہے ٹیوٹر پر لوگ اپنی اپنی پرتیگریائیں دے رہے ہیں انسٹینٹ بیگ نام کے ایک ٹیوٹر ہینڈل نے اپنے ٹیوٹ میں ٹیوٹ کیا ہے کہ چین کے اندر ایک نیا وائرس کھوج لیا گیا ہے جیسے کوئی پرتی یوگتہ چل رہی ہو یہاں تک کہ آسٹن لکھتے ہیں کہ کورونا وائرس کہہ رہا ہوگا کہ میں نے ابھی تو اپنا معاملہ ختم بھی نہیں کیا اور تم آگئے ہیں ہیریس لکھتے ہیں کہ دنیا جلد ختم ہونے والی ہے کنگ نام کے ایک ٹیوٹر ہینڈل نے اپنے ٹیوٹ میں لکھا ہے اس وائرس کا نام سننے کے بعد پوری دنیا کا حال ایک پٹے ہوئے باکسر جیسا ہے حسن نے اپنے ٹیوٹ میں لکھا ہے کہ اگر آپ ہنٹا وائرس سے مر گئے تو آپ کورونا وائرس سے نہیں مرے گے تو دوستو اس ویڈیو میں بس اتنا ہی صاف رہیں سرکشت رہیں